بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چین امریکہ کے نائب وزیر خارجہ چین کے دورے پہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور قابل میں کیا ہو رہا ہے تازہ ترین سٹیٹمنٹ جو آیا ہے امریکی وزیر دفاع کا وہ کیا ہے یہ ساری صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور افغان فوج کے چھےالیس جوان اور افسر پاکستان آنے پر مجبور ہوئے پاکستان میں پناہ لی کیوں لی اور پاکستان نے ان کی کیسے خدمت کی یہ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ایک اہم خبر ہے آپ کے سب کے لیے اور وہ ہے جناب کہ سنجیدگی کی بات ہے اور خطرناک بات ہے پاکستان میں کرونا کی چوتی لہر خطرناک لہر پہنچ چکی ہے اور یہ لہر ہے جناب اس کو ڈیلٹا کا نام دیا جاتا ہے بھارتی نسل ہے یہ بھارتی قسم ہے کرونا کی اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ ایسے لوگوں پر بھی حملہ بر ہوتی ہے یہ وائرس جو ویکسینیٹڈ ہیں یعنی کہ جو ویکسین لگوا چکے ہیں لیکن اپنا ماسک کا استعمال نہیں کر پا رہے ان کے لیے بھی یہ خطرناک ہے اور اس لیے چوتھی لہر کے بارے میں وزیراعظم عمران خان نے صدر ڈاکٹر عارف علی صاحب نے ان سی او سی نے سب نے خبردار کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مئی کے بعد گزشتہ روز سب سے زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے یعنی کہ چار مہینوں کے بعد سب سے زیادہ نمبر کیس ریپورٹ ہوئے اور وہ ہیں تین ہزار سات سو باون ایک دن میں اور ان سی او سی کے مطابق یہ اکیس مئی کو چار ہزار سات سو کیس ریپورٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ گزشتہ روز کا تھا اور شرعہ فیصد جو ہے وہ پوزیٹیویٹی کی وہ بڑھ گئی ہے انیس مئی کو تھی آٹھ پرسنٹ جبکہ اس وقت جو ہے وہ بڑے شہروں میں یہ اس کا جو خطرناک حد تک پوزیٹیویٹی ریشو ہے کراچی میں پچیس فیصد لوگ پوزیٹیویٹی ریٹ آگیا ہے یعنی کہ سو اگر ٹیسٹ کروائے تو پچیس لوگ کرونا پوزیٹیویٹیو نکل رہے ہیں مزفر آباد میں بیس فیصد نکل رہے ہیں راولپنڈی میں یہ ریشو انیس فیصد ہے سکردو میں پندرہ فیصد ہے پشاور میں تیرہ فیصد ہے اسلام آباد میں گیارہ فیصد ہے تو یہ ہے ایک خطرناک رجحان جبکہ لاہور میں بھی یہ بیس فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے پشاور میں سترہ فیصد ہے اور ملتان میں پندرہ فیصد تک یہ معاملہ ہو چکا ہے خطرناک تو یہ ساری صورتحال کی وجہ سے دوبارہ سے ایسو پیس پہ عمل ہو رہا ہے سندھ نے اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہیں صبح چھے سے شام چھے بجے تک مارکٹس کھولی رہیں گی چھوٹیاں جو گرمیوں کی ہیں وہ پندرہ اگز تک ان میں توسیح کی جا رہی ہے تو یہ خطرناک بات ہے تو آپ لوگ بھی احتیاط کیجئے جہاں جہاں بھی ہیں اور یہ خاص طور پر یہ ڈیلٹا قسم ہے جو کہ انڈیا سے شفٹ ہوئی ہے اور یہ بے شمار ملکوں میں تقریباً نوے ممالک میں یہ تباہ کاریاں پھیلا چکی ہے یہ وائرس جو ہے ڈیلٹا کی کسم جو ہے اس میں بھارت بھی ہے برطانیہ بھی ہے روس ہے اسرائیل ہے سنگاپور ہے اور ایک دیجن سے زیادہ دیگر ممالک ہیں جہاں یہ غالب رہی تو انڈیا کا صورتحال ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ کتنا زیادہ خطرناک ہو گیا تھا لہٰذا ہماری آپ سے مزارش ہے کہ احتیاط کیجئے اور ورنہ یہ حالات بے کابو ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں آگے جی مزید جو ذرا خبریں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور سعودی وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت خارجہ شامح موسکریشنی میں دیتی اور یہ چلات ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک احلی صدا کا وفد بھی ہوگا اور باقاعدہ طور پہ دو طرفہ مذاکرات ہو جائیں ہوں گے اور ایک خاص ایجنڈا لے کے انویسٹمنٹ کا سرمایہ کاری کا تجارت کا اور سٹریٹیجک تعلقات کو بڑھانے کا یہ ایجنڈا لے کر سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور خاص طور پہ او آئی سی کو مسئلہ کشمیر کے معاملے میں فعال کرنا اور مسئلہ کشمیر کی حمایت میں وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ سے ایک اہم اعلان متوقع ہے اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں ترکی بھی ہے ملائشیہ بھی ہے قطر بھی ہے ایران بھی ہے انسانوں کی وجہ سے لیکن بہرحال اب معاملات جہیں تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں اور صورتحال بہتر سے بہتر ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس وزٹ میں کیا امید بھر آتی ہے خاص طور پہ پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان جو تو طرفہ تعلقات ہیں وہ کسی تیسرے ملک کی وجہ سے متاثر نہیں ہونے چاہیے گوادر پورٹ سی پیک اس پہ پاکستان ہمارت چاہتا ہے کشمیر پہ پاکستان کھل کر ہمارت چاہتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ ایز برہدر اسلامی ملک ترینہ تعلقات سعودی عرب کو انڈیا کے بجائے پاکستان کو فوقیت دینی چاہیے اور کشمیر کے معاملے میں اپنا دباؤ جو ہے وہ انڈیا پہ بڑھانا چاہیے ایک وقت ذہن میں رکھئے کہ سعودی عرب جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگر کبھی تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب اس میں ایک بریچ کا کام بھی کرتا ہے لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان نے تعلقات کو معامل پر لانے کے لیے اپنا بہرحال ایک کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے کافی معاملات بہتر ہوئے ہیں اب دوسرا امپورٹنٹ وزٹ وہ شروع ہو چکا ہے امریکی وزیر خارجہ کا وہ ہے آج سے وہ بھی آج سے وہ آج دو روزہ دورے پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور انڈیا دو دن کا وزٹ ہے بلنکن کا اور اس سے پہلے بلنکن کے وزٹ سے پہلے اس وزٹ میں دو تین چیزیں زیر بیس آنی ہیں ایک تو چائنہ اور پاکستان اور افغانستان تین اس وقت جوئنٹ سٹریٹیجی امریکہ بنانا چاہ رہا ہے انڈیا کو فرنٹ فوٹ پہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا ایک فرنٹ مہن بن کے یہاں پہ اس کے مفادات کا تحفظ کرے افغانستان میں امریکہ نہیں ہوگا امریکی فوج نہیں ہوگی لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا را کے ذریعے انڈی ایس کے ساتھ اور افغان فورسز کے ساتھ مل کے کام کرے اور جو کچھ کر سکتا ہے کرے چائنہ کا راستہ روکے لیکن انڈیا کی کیا ڈیمانڈز ہیں انڈیا امریکہ سے یہ چاہتا ہے کہ جی ہماری جو پانچ اکست کا اقدام ہے اس کو ویریفائی کروائیں اس کے اس پر اس پر سٹیمپ لگوائیں چائنہ ہمارے علاقوں پر قابض ہے اس میں ہمیں اوپن سپورٹ چاہیے افغانستان میں انڈیا جو ہے وہ بالکل فوٹ پرنٹ نہیں بھیجے گا اپنے فوجی نہیں بھیجے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو انڈیا جو ہے وہ بہت نپی طولی انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کی جائیں اور کم سے کم دینا پڑے لیکن فیٹ اف میں پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے انڈیا وہ یہ مسئلہ اٹھائے گا نمبر دو یہ کہ مسئلہ کشمیر کشمیر کے معاملے میں ایک نیرےٹیو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی یہاں پر فائنل کیا جائے گا جوہنٹ سٹیٹیجی کیونکہ امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات چیف سے ہے ان سے ملاقات ہیں اور اسی دوران جو امریکہ کا خاص کم سر نے جو بائیڈن اس پر بات بھی کر چکے ہیں اور امریکی وزیر اتفاہ بھی وہ یہ ہے کہ انڈیا انڈیا جو ہے ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں اقلیتوں کے جو حقوق غصب ہو رہے ہیں جینو سائٹ ووچ ریپورٹس آ رہی ہیں بنیاد انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ایشو کو اڈریس کرے لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ اس معاملے میں خاموش رہے اور ایسی کوئی بات نہ کرے کیونکہ شہریت امنٹمنٹ ایکٹ آیا ہے نئی ریجسٹریشن شہر اقلیتوں کی مسلمانوں کی حیثائیوں کی سب کے ساتھ وہاں پہ مصیبت کا شکار ہیں تو یہ چیزیں بھی زیر بحث آئیں گی فیٹ اف میں انڈیا یہ چاہے گا جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ فیٹ اف میں پاکستان کو بدستور رکھا جائے اور ایک نیا نیریٹیو خاص طور پر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ القاعدہ افغانستان کے پندرہ صوبہ میں موجود ہے یہ قوام امتحدہ کی ایک ریپورٹ آ گئی ہے جی کبھی کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی قل ادم ٹی ٹی پی سے پاکستان میں حملوں کا خطرہ ہے افغانستان میں قل ادم ٹی ٹی پی موجود ہے اب یہ جو ریپورٹ آیا ایک قوام امتحدہ سلامتی کونسلی کی تیار کردہ ریپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا کہ افغانستان کے مشرقی جنوب اور جنوب مشرقی جنوب پی اور جنوب مشرق کے پندرہ صوبے میں القاعدہ موجود ہے اور یہ ٹھائیسویں ریپورٹ ہے دائش ہے القاعدہ ہے اور ان سے وابستہ جوڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ جو پندرہ صوبے ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور یہاں سے اسکریت پسند گروپ جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں جاری کر سکتے ہیں دائشتگردی پھلا سکتے ہیں اور القاعدہ برہ صغیر پاکوہند ایک یو آئی ایس طالبان کے تحفظ سے کندھار ہلمند اور نمروز صوبوں سے کام کرتی ہے اب ان کو لنک کیا جا رہا ہے طالبان کے ساتھ اور یہ نیرٹیف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ القاعدہ موجود ہے کہ کسی بھی طریقے سے اقوام موجود ہے کہ امبریلا کے نیچے لا کے کاروائیوں کا جواز پیدا کیا جائے اور اس میں انڈیا کو بھی شیلٹر دیا جائے جبکہ یہ جو کچھ بھی یہ پلاننگ کی جا رہی ہے یہ پلاننگ اس لیے ہے یہ نیرٹیف اس لیے دیا جا رہا ہے یہ پرسپشن اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ اسی اب القاعدہ اور دائش اور یہ کل عدم تنظیمیں اور عسکریت پسند جنگ جو گروپس جو ہیں ان کو استعمال کیا جانا ہے ان کو ٹریننگ کون دے گا ان کو اسلحہ کون دے گا ان کو پیسہ کون دے گا ان کو آگے لانچ کون کرے گا یہ ہے اصل سوال اور یہ لانچ کس کے خلاف ہوں گے پاکستان کے خلاف ایران کے خلاف چائنہ کے خلاف رشیہ کے خلاف وسط ایشیای ریاستوں کے خلاف جہاں جہاں سے خطرہ ہے بہادر سرکار کو کہ اگر یہ سابق اٹھے ہو گئے اور افغانستان کے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی تو یہ اس لیے امریکی وزیر خارجہ کا جو کوئی دورہ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہی جوانٹ سٹریٹیجی اجیو دوول راوچیف اور امریکی وزیر خارجہ کے دمیان تہ پانی ہے کہ ان کا کرنا کیا ہے دوسری جانے جو انڈیا کا دوسرا بڑا درد سر ہے وہ ہے چائنہ ہوا یہ ہے کہ چائنہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ پہنچے ہوئے ہیں چائنہ تو ان کو چین کے نائب وزیر خارجہ نے بڑی کھڑی کھڑی سنائی ہیں اور انہیں یہ کہا ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس کو سندھیدہ ہونا چاہیے اور چائنہ کے خلاف انٹی چائنہ جو ایک بیانیہ ہے اور ہر وقت چائنہ کو ملائن کرنے کی جو پولیسی اس کو ترک کر دینی چاہیے اگر واقعاً سندھیدہ ہے امریکہ چائنہ کے ساتھ پوزیٹیو نوٹس کے ساتھ کام کرنے کے لئے لیکن چائنہ نے ایک کام کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ یہ بھارتی حکام تصدیق کر رہے ہیں کہ مشرقی لداخ کا علاقہ ہے ڈیمپ چوک ڈیمپ چوک علاقے میں چین نے مختلف مقامات پر اپنے فوجی خیمیں نصب کر دی ہیں یہ چائنہ انڈیا بورڈر کا علاقہ ہے یہاں پہ کشیدگی پہلے سے تھی لیکن اب پاتچید چائنہ نے ختم کر دی اور وہاں پہ اپنے فوجی خیمیں بسانا شروع کر دی ہیں فوجی چھونیاں قائم کرنا شروع کر دی ہیں اور کیونکہ ٹرمینالوجی جوز کی جاتی ہے ان کو فوجی خیمیں کہا جاتا ہے بسیکلی یہ دفاعی تنسیبات ہی ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ لگائی جا رہی ہیں اور بھارت کے سینئر فوجی حکام نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مشرقی لداخ کا ڈیمپ چوک کا علاقہ ہے چارڈنگ نہ لے کے آس پاس چین نے ان علاقوں میں اپنے فوجی خیمیں دوبارہ نصب کر دی ہیں اور یہ علاقہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے پاس تھا اور اب انڈیا کے پاس نہیں رہا یہ وہ علاقہ ہے جو لائن آف ایکچول کنٹرول کے کئی علاقے چائنہ کے پاس جا چکی ہیں اب مزید پیش قدمی کی ہے چائنہ نے تو اس میں دا انڈین ایکسپریس بھی یہ ریپورٹ کر چکا ہے اور مغربی ذرا ہے بلاغ اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو باتجیت کے لیے بات شروع کوشش کی جا رہی تھی لیکن معاملہ جو ہے وہ باتجیت سے آگے نکل چکا ہے اور چائنہ تشریف لائے چکا ہے اور مزید علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے باتجیت ہونا تھی لیکن چائنہ نے معذرت کر لی کہ فیلحال وہ مصروف ہیں اسی طریقے سے یہ مشرقی لداخ آلڈری یہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے یہ جو موجودہ علاقہ ہے یہ چینی فوج نے گلوان دریا گلوان کی وادی پہ پہلے سے قبضہ کیا ہوئے ڈیپ سونگ پہ پہلے قبضہ ہے اور پیونگ گونگ سو جھیل جو ہے وہاں بھی قبضہ ہے ہارٹ سپرنگ اور گوگرہ جیسے متعدلہ کے چائنہ کے پاس آلڈری ہیں اب یہ ڈیم چوک جو ہے اس کے علاوہ ہے تو اگلا جو رونا رویا جائے گا امریکی وزیر خارجہ کے سامنے وہ یہ ہوگا کہ ہماری دفاعی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا جائے ہمیں ساز و سمان دیا جائے کیونکہ فرانس سے جو اسلحہ خریدہ تھا تو وہ تو اتنا کارامت ثابت نہیں ہوا اور چائنہ کے سامنے بلکل ہی فارق ہوئے ہیں یہ چیزیں تھیں اور مختصراً ایک چھوٹی سکر بڑھاؤ افغان افغانستان میں مسلسل طالبان آگے بڑھ رہے ہیں پیش قدمی کر رہے ہیں اور ایک بار پھر امریکی فوجی حکام نے کابل کو ہری جنڈی دکھا دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ تو کریں گے افغان فوج کی افغان فورسز کی لیکن ہم ہمارے بوٹس جو ہیں ہمارے فوجی وہ افغان طالبان کے خلاف کسی قسم کی آپ کی مدد نہیں کریں گے فوجی مدد تو یہ چل رہا ہے دو سو بیس حضلہ ان کے پاس جا چکے ہیں اسی دوران پسپائی کا عالم یہ ہے کہ چھالیس فوجی افغان 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 فوج کے جن میں پانچ افسر تھے ان کو افغان طالبان نے گہرا اور وہ بچتے بچاتے پاکستان کی سرحت پہ آئے مدد کی اپیل کی پناہ مانگی پاکستان کی فوج نے مدد کی ان کو پناہ دی ایک رات دو رات اپنے ہاں قیام کروایا کھانا شانے کھلایا اور پھر افغان فوجی قیادت کو انفارم کیا اور بازابتہ طور پہ ان کو ان کے حوالے کیا تاکہ تحریر بھی رہے سند بھی رہے اور فوٹو بھی رہیں تو یہ ہے سیچویشن اس وقت گراؤن پہ بڑی مزے کا کھل چل رہا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ